ایک کروڑ رپیہ میں نے سلانہ یہ ملے گا کم سے کم پیسے لگا کے کیسے فارم کی تیاری کرے سائی وال یا چولستان یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا یہ تو چاری بٹا لٹر دو دیتی ہیں وہ آٹھ داس لٹر دیتی ہیں جانوروں کے لیے اس کو فارم کی کتنی جگہ چاہیے ہوگی اور اس کے چارے اور سیلج کے لیے کتنا انتظام اس کو کرنا چاہیے اور کتنا اماؤنٹ اس کو درکار ہونی چاہیے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں البشیر ڈیری فارم کے آنر جیسے کہ پہلے ہمارے ساتھ ان کے چھٹے بھائی محمد عظم بٹی صاحب نے بات کی اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بٹی صاحب جو البشیر ڈیری فارم کے آنر ہے اور محمد وزیر صاحب تو ہم ایک بڑی اہم چیز ہے جو ہمارے ویورز پوچھا کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام سٹارٹ کرنا چاہیں تو یہ کیسے کر سکتے ہیں اس میں کیا مشکلات ہیں اور ایک نیا فارمر ڈیری فارم کب شروع کرے اور پھر یہ امپورٹڈ ڈیری فارم کی طرف کیسے آئے جی تو سر بہت شکریہ پہلا تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو دوسرا ہمارے ویورز جو پوچھتے ہیں کہ اگر ہم ڈیری فارم کا کام کریں اور ڈیری فارم کرنا چاہیں تو اس فارمنگ میں سب سے اہم چیزیں کیا ہیں پہلی بات تو یہ فارم وہ بندہ چلائے جو چوویس گھنٹے ڈیوٹی دے سکتا ہے ورنہ فارم فیل ہو جاتا ہے دوسری بات ہے جانور امپورٹڈ لینے چاہیے لوکل جانور سے فارم نے چلتے میرا تیار بات تو یہی ہے میں نے پہلے لوکل بھی رکھے ہیں پھر لوکل تمام سیل کر کے پھر میں نے امپورٹڈ جانور لوکل میں اور امپورٹڈ جو ہیں ان میں بیسک فرق کیا آپ نوٹ کرتے ہیں پھر کو یہ ہوتا ہے ان کا دودھ دینے کا پیریڈ زیادہ ہوتا ہے پیک زیادہ ہوتا ہے جو لوکل ہوتے ہیں وہ کم دودھ دیتے ہیں پیک بھی کم ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک لوکل جو ہماری ادھر سائیوال نسل کی گائے ہے یا ریاست کی گائے یا دیسی گائے ہے اس کے مقابلے میں ایک فریزین اور ان میں سے امپورٹڈ جو آپ کے پاس موجود ہے جو مطلب دیسی گائے ہیں سائیوال یا چولستان یہ تو کچھ بھی نہیں ہے چارکے دودھ ہے اس میں بچت ہے تو ان کے جو ایک بریڈ ہوتی ہے اس بریڈ جو ایک سائیوال نسل ہے اور ایک امپورٹن یہ کتنے کتنا اس کی لیمٹ کتنی ہے دودھ ملکنگ کی اور اس کی ملکنگ کی لیمٹ کتنی ہے یہ تو چالی بطا لیٹر دودھ دیتی ہیں وہ آٹھ دس لیٹر دیتی ہیں ان کا ٹیم پیریڈ بہت کام ہوتا ہے اور یہ کتنے سوے تک پراپر ملکنگ کر سکتی ہیں اور دوسری سائیوال یا جس بھی یہ چار پانچ سوے ملکنگ پورا دیتی ہیں اور ایک نیا فارمر جو وہ کیسے آپ کیا سمجھتے ہیں جس کے پاس کروڑوں کی انویسمنٹ تو نہیں ہے آپ کا تو ماشاءاللہ بہت بڑا بزنس ہے اللہ پاک اس میں آمنے میں تھوڑے سے سٹارڈ لے کے اس جگہ پہ آئے ہیں تھوڑے سے سٹارڈ تھے آمنے پہلے بیس جانور برم گوائے تھے پھر بیس منگ گوائے پھر بیس منگ گوائے ساٹھ جانور برم پچیز کیا ہے اور سر تھوڑا سا اس میں گہرائی میں جا کے ایک بندہ اگر کہے میں دس جانور امپورٹڈ لیتا ہوں جی تو دس جانوروں کے لیے اس کو فارم کی کتنی جگہ چاہیے ہوگی اور اس کے چارے اور سیلج کے لیے کتنا انتظام اس کو کرنا چاہیے اور کتنا اماؤنٹ اس کو درکار ہونی چاہیے جس نے فارم بنانا ہے وہ سو جانور کا شیڈ لگائے کام از کم پچیز جانور باہر سے منگ گوائے امپورٹڈ پھر اس کا فارم آیا جو وہ خود خرچہ نکالے گا ٹوٹل اور یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کرے کم از کم سے بھی پچیز سے سٹارڈ کرے کام از کم اور پچیز کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو سیلج کتنا بنا کتنی جگہ سیلج کے لیے چاہیے ہوگی کیونکہ سب سے اہم بات تو یہی ہے کیونکہ یہ خارم کی جگہ تو ہر بندہ نکال سکتا ہے پچیز اکڑ کا سیلج اس کو سال میں بہت ہے پچیز جانوروں کے لیے پچیز جانوروں کے لیے ایک جانور کے لیے ایک اکڑ سلانہ اور دوسرا سبز چارے کے لیے کتنی جگہ اور چاہیے ہوگی سب بس چاروں تھوڑا بھی کام چال جائے گا دو تین اکڑ چار اکڑ بیجھ لے بس اور اس اس کے جانور تو ایک مندر ایمپورٹر مگوانے ہیں اس کو اماؤنٹ جو ہوئی مارکٹ کی جیسے کو آپ نے تو دوزار سولہ دوزار پندرہ کے لاسٹ یا سولہ میں آپ نے یہ مگوائے تھے تو اس وقت تو اماؤنٹ بہت کم تھی اس وقت بھی تریویں سو ڈالر کی تھی اب پچی سو ڈالر کی ہے تو پچی سو ڈالر سر بہت شکریہ سر یہ ماؤنٹ اس کی لگنی لگنی ہے اور اس کے بعد ایکسٹرا جو چیزیں ہیں فارم کی کنسٹرکشن اور اس کے علاوہ اور دیگر چیزیں ان میں وہ کم سے کم پیسے لگا کے کیسے فارم کی تیاری کرے کہ اس میں اس کے پیسے اتنے نہ لگیں فارم جیسے کو آپ نے تو ایک پرمنٹ انتظام کیا اور اس کے متبادل کم خرچے والا بھی کوئی انتظام ہو سکتا ہے لوکل جانور پرچیز کر لے وہ بغیر شاور کے رہ سکتے ہیں یہ تو بغیر شاور فین بغیرہ تو مکمل ان کو دینی پڑتی ہے جی ان کے پوری کرنی پڑتی ہے تو پچیس جانوروں کا یا سو جانور کا جو شیڈ آپ نے کہا بیسک وہ پچیس جانور رکھنے کے لیے جانور شو کا شیڈ لگا ہے تو جانور تو بڑھتے جائیں گے نا اس کے تو پچیس اضافہ ہوگا نا اجی اضافہ ہوگا نا پچیس جانوروں کا شیڈ وہ تقریباً کتنے لاکھ میں تیار ہو سکتا ہے اگر کم سو جانور کا کام از کام چالی پنتاری لاکھ میں تیار ہوگا چالی سے پنتاریس لاکھ میں ایک شیڈ 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 اور باقی اس کے جانور پچیس جانور وہ تقریباً آپ کے اندازے سے کتنے کتنے کے آ سکتے ہیں پچیس جانور ایک کروڑ کے کام از کام کام از کام اور سر بہت صحیح فارمنگ جیسے ایک چھوٹا جانور ہے بکری کی فارمنگ ہے یا دیگر فارمنگ اس میں تو تین ماہ یا چار ماہ یا پانچ ماہ بعد اس کا ارزلٹ اور ارنگ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس فارمنگ میں آپ جو بکری ہے نا میں نے بکریاں بھی کیا ہے لیکن میں کسی فارمر کو نہیں کہوں گا بکری رکھیں بکری ہے غریب آدمی کا شبہ جو باہر لے جاتا ہے اس کے بچے وہ خود پال سکتا ہے یہ اس کا شبہ ہمارا شبہ نہیں ہم تو تمام بچے سردی میں مار جاتے ہیں ہمارے تو جی جی نہیں سر میں میں یہ بات میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بکریوں کی فارمنگ ہو تو اس کی ارننگ اور اس کی اس کی پرافٹ تو دو ماہ تین ماہ یا پانچ ماہ میں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے چار سال بعد پرافٹ آنا شروع ہوتا ہے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو میکسیمم پرافٹ ہے ایک پرافٹ ایبل اگر سب بزنس سمجھ کے بندہ اتنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے جی جی بالکل تو وہ کتنے سال میں اس کا پیسہ ریٹرن ہو جائے گا اس کو اصل پرافٹ چار سال میں شروع ہوتا ہے چار سال بعد شروع ہوتا ہے اصل پرافٹ دودھ میں تو خرچے وغیرے چلتے ہیں گھر چولا چل گیا گاڑی کا پٹرول بن گیا ایسے چلتا ہے ملازمہ گترخائیں تو گویا کہ وہ بندہ فارم اس وقت پرافٹ میں جاتا ہے جب جانور سیل ہونے شروع ہو جائیں جی جی اصل پرافٹ وہ ہوتا ہے جب آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کی بریٹ پوری ہو جائے جانور سیل کرنے یعنی کہ جب جانور ملکنگ کو بعد ایک آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کر دیتے ہیں آپ کے فارم کی اور جب ہمارا مثلا دو سو جانور کا شیڈ ہے نا ہمارا جانور دو سو ہو گیا اب ہم نے اس میں سیل کرنے شروع کر دینا ہے پیچھے رلتے جائیں گے آگے سیل ہوتے جائیں گے جی وہ ایک ٹائم تقریباً جی وہ تقریباً ایک کروڑ رپیہ سالانہ یہ ملے گا جی تو ناظرین میرے ساتھ البشیر ڈری فارم کے آنر اور ان کے بانجے بھائی محمد وزیر موجود تھے بہت شکریہ ان دونوں صاحبان کا انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور پھر میں تیہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پراپر ریل اور آپ کے رہنمائی کے لیے پوزیٹیو معلومات آپ تک پروائیڈ کی تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اچھے لفظوں میں یاد کی دیئے گا اپنے کمینٹ سے میں ضرور نواز دیئے گا پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بات